حلق بھی ضروری ہے اور اس کے بالوں کی تعداد کا آپ نے فرمایا خواتین کے حوالے سے بھی انہوں کے ذہن میں سوال ہے کیا خواتین کا بھی عمرے کے رائعے کے بعد حلق ہوگا اس کے لئے کیا طریقہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہماری بہنوں کے لئے حلق نہیں ہوتا یہ صرف مردوں کے لئے حلق ہے بہنوں کے لئے قصر ہوگا انہیں مردوں کے لئے دونوں چیزیں ہیں حلق اور قصر اور خواتین کے لئے صرف قصر ہے اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ چھوٹیا کو پورا پکڑ لیں اور ایک پورے کے برابر نیچے سے کاٹ لیں تو انشاءاللہ پھر یہ تو وہ خود ہی اس کو کر سکتی ہے؟ ہاں خود ہی کر سکتی ہیں عورتیں کرتی رہتی ہیں ان کے بالوں کے دو مو نکال آتے ہیں تو یہ کاٹتی رہتی ہیں آخر سے جو ہوتا ہے پچھلا حصہ تو بس یہ کر کے اس کو بعض انگلیوں پر لپیٹ کے انگلی پر کر لیتی ہیں لیکن ایک پورا بس یہ کہ نفت نہ چاہیے وہ چاہیے گولائی کے اندر ہو جائے آپ کی انگلی پر لپیٹنے سے سائز اگر بنتا ہے ٹھیک ہے یہ چونکہ سوال آیا تھا آپ کی جانب سے آن لائن تو میں نے آپ پیش کر دیا میں نے پوچھا تھا کہ عمرے پہ جائیں تو یہ ایسی جوتی پہننا کہ جو ہماری پاؤں کی ہڈی کو چھپا دے بدی والی ہوتی ہے ایک تو بدی والی ہوتی ہے ہوای چپر اور ایک ہوتی ہے پٹی والی تو کیا اس کو پہن سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں فقہان کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ جو ابری ہوئی ہڈی ہے یہ بھی کھولی رکھنا واجب ہے یا نہیں ٹخنوں میں تو کسی کا اختلاف نہیں اس میں ہے تو اس لئے مہتاعت علماء نے فرمایا کہ اختلاف سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ایسی جوتی پہنے کہ ٹخنیں بھی کھولے ہوں اور یہ پاؤں کی جو ابری ہوئی ہڈی ہے یہ بھی کھولی ہو یہ بھی مردوں کے لئے ہے خواتین تو ڈھک سکتے ہیں مکمل مردوں کے لئے حکم ہے تو ہوائی چپل پہنے یا ایسی پہنے کہ یہ ہڈی پوری نہ چھپے ایسے پنجوں کے اوپر آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں اچھا اسی سے متعلق سوال زمین کہ چپلیں وہاں پر چونکہ آپ کو بہت زیادہ تعداد تو یہ صفائی والے لے جاتے ہیں ساتھ اپنے وہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میں کتنی ایسے مطلب اگر وہ کسی کی پہن جاؤ تو کیا اس میں گناہ ہوگا مجھ پر چونکہ ظاہریں چپلیں ہیں کسی کا گر میں جاؤں ہوتل تک تو بہت بڑا فاصلہ ہے وہ بیچ میں کوئی ایسی شاپ وغیرہ نہیں کیا اس کے لئے حکم ہے جو وہاں پڑی ہوئی ہیں وہ تو کوئی اتار کر اندر گیا ہوگا تو یہ توقع ہے کہ واپس آ کر لے گا وہ تو پھر جائز نہیں ہے اور ایسی جن کو اٹھا کے کسی جگہ ڈم کر دیا گیا ہو تو وہاں سے آپ اٹھا سکتے ہیں کہ وہ تقریباً پھر مایوسی والی صورت ہوتی ہے وہ گورنمنٹ جیسے وہ صفائی کرنے والوں نے وہاں پھیک دی ہیں تو پھر وہ ادھر سے آپ اٹھا لیں لیکن جو مسجد کے باہر رکھی ہوتی ہیں وہ نہیں اٹھا سکتے یہ عمومی طور پر بولتے ہیں آپ کسی کو اٹھا لو تمہاری کوئی اٹھا لے گا یہ اصول نہیں ہے وہ مسلمان بھائی کی اماناتیں لقتے کے حکم میں ہیں اسے آپ نہیں اٹھا سکتے اٹھائیں گے تو گناہگار ہوں گے سب سوال یہا ہے تھا کہ دعا قنود بھول جاتے ہیں وطر میں اور دوسری بات ہے حالت نماز میں موہ میں تھوک آتا ہے لعاب آتا ہے تو اس کے لئے کیا اگر دعا قنود دیکھیں اگر بڑی دعا قنود کوئی یاد نہیں ہے تو صفتین الفاظ یاد کر لیں رب اغفر لے رب اغفر لے لیکن فرض کر لیں کہ اگر یاد ہے یا یہ بھی بھول گئے اور آگے بڑھ گئے رقوع تک بھی پہنچ گئے تو پھر آخر میں سجدہ صاف کرنا ہوگا اور اگر لعاب زیادہ آتا ہے پہلے کوشش کریں کہ کل اچھی طرح کر کے کھڑے ہوں اور کوئی ایسی چادر وغیر اپنے ہاتھ میں لے لیں یا رمال لے لیں اور اس سے اگر وہ صاف کر سکیں تو کر لیں اور نگل جائیں تب بھی اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ بچیاں جو گھر میں کام کرتی ہیں تو یہ دیکھیں عشاء مغرب کے وقت جب ختم ہوتا ہے تو تراوی کے وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ رہتا ہے سہری کے وقت تک تو اگر یہ بہنیں شروع میں نہ پڑ سکیں تو پھر لاسٹ میں جب فارغوں کے اپنے گھروں میں واپس آئیں تو پھر وہاں پہ تراوی گھر پہ آکے پڑ لیں موسیقی